پرویز خٹک صاحب تحریکہ اس تحقام میں چلے جائیں گے یہ ایک کبھی میں سمجھتا ہوں ان کا جو ناقابل معافی جرم ہے نا وہ تو وہ ہے جو پی آئی اے کو تباہ کر دی ہے پی آئی اے پائلٹوں کے بارے میں جو گفتگو کی ان کی جلی اس سے جو صاحب اس کا بڑا اس اس کا بڑا امپیکٹ ہو ہے پی آئی تباہ کر دی بہت پہلے ہی تباہ تھی بارال میں نے یہ اگلے چنک میں سار اکیل یوسف زی صاحب نے سینئر صحافی پشاور سے ان سے شوک آرز نوٹس جاری کی ہے کہ توڑ نہیں رہے سر کہ آپ اکسار سے پیدا کر رہے ہیں ترغیب دے رہے ہیں پی ٹی آئی کی وہاں کی قیادت کو کہ پارٹی چھوڑیں وہ بتوں نے ڈالے ہیں وسوسے کہ دلوں سے خوف خدا گیا اکیل صاحب یہ پرویز خٹک صاحب پہ جو الزام ہے اس کی وجہ کیا ہے کیا کہہ رہے ہیں وہ وہاں کی مقامی قیادت کو بہت شکریہ آپ کو اور شامی صاحب کو سلام یہ تو بہت لمبی کہانی ہے مگر اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ پرویز خٹک صاحب پارٹی چھوڑنے کا پہلی ہی پیصلہ کر چکے تھے ان کے پاس دو آپشن تھے اور دون آپشنز میں یہ تھا کہ وہ ایک گروپ کی شکل میں پارٹی چھوڑیں گے یا کسی اور پارٹی کو جوائن کریں گے اور ابھی جو اطلاعات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک گروپ گیا ہوا تھا عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے اور ان لوگوں نے ان میں اس گروپ میں سے پانچے لوگوں نے جو اہم لیڈر تھے خبر پر مخواہ سے تعلق خلقنے والے انہوں نے خان صاحب کو بتایا تھا شکایت لگائی تھی کہ پرویز خٹک صاحب ان کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں اور ایک گروپ کے شکل میں پارٹی کو ڈیمیج کریں گے خبر پر صلخواہ میں اچھا اور اس کے بعد ان کو نوٹس جاری کیا گیا مگر ساتھ میں ایک شامی صاحب اور ہم جیسے لوگوں کو پتا ہے کہ پارٹی میں کابینہ کتنا ہوتی ہے پہلی بار ہم نے خبر پر صلخواہ میں ٹائٹانیک لیول کے کابینہ دیکھا ہے کل جو نوٹسکیشن جاری ہوا ہے کہ تقریباً پینتالیس رکنی صوبائی کابینہ ایمان خان صاحب نے اور ان کے پارٹی نے اعلان کیا ہے جس میں تقریباً چار سینئر نائف صدور ہے پندر نائف صدور ہے پہلی بار ہم نے سرکلر دیکھا ہے یہ کس سرکا اور بارہ ڈیپٹی جنرل سکٹریز ہے تو دیر خیال میں جو خبر پر صلخواہ میں جو مفرور نمائے لیڈر رہ گئے تھے ان سب کو صوبائی صادر اور جنرل سکٹری سمیت سب کو نہیں تو پرویس خٹک صاحب کیا پوزیشن کیا ہے کہ واقعی کو بڑا دھڑا ان کے ساتھ ہے کب تک وہ کھڑا کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی میں جائیں گے آزاد رہیں گے تحریک استحقام میں جائیں گے یا کیا نہیں آپ کو پتہ بھی ہے آجمل کے ان کے اور جانگیری ترین کے درمیان اس وقت سے بہتر تعلقات رہے ہیں جب یہ چیف منسٹر خیبر اور اس وقت جو خیبر پختل خواہ میں ایک ہیلت کا پراجیکٹ چل رہا تھا جس کے نتیجے میں شوکت سبزے صاحب کو ہٹائے بھی گیا تھا اس پر جانگیری ترین صاحب نے سٹین بھی لیا تھا اور امران خان صاحب اور جانگیری صاحب خان صاحب کی سنتے نہیں تھے جی تو میرے خیال میں جو ہماری معلومات ہے دو آفشنز ہے پاریل خاتف صاحب کی لئے ایک تو یہ ہے کہ وہ استحقام پاکستان پارٹی میں جانے کی کوشش کریں گے ان کے رابطے مکمل ہو چکے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تو میٹنگ بھی ہوئی ہے یا وہ پیپل پارٹی میں جائیں گے ان کے پاس جس طرح آفشن کوئی نہیں ہے پیپل پارٹی کے ساتھ بھی ان کے رابطوں کی پیپل پارٹی بھی ان کی پرانی پارٹی ہے لیکن یہ کیا کیجئے گا کہ پیپل پارٹی کے مقامی لیڈر میں دیکھ رہا تو وہ کہتے ہیں اگر وہ آئے تو میں پارٹی چھوڑ دوں گا پتہ نہیں وہ پھر وزن کر لیں گے نا دونوں کا زرداری صاحب اگرچہ دبلے پتلے ہیں وزن زیادہ ہے تو خٹک صاحب کے ساتھ کوئی نون چہرے بھی ہیں کوئی معروف نام بھی ہیں پی ٹی ای کے جو ان کے ساتھ جا سکتے ہیں نہیں جو میری معلومات ہے وہ تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے چند لوگوں نے امیر مقام صاحب نے ان سے ذاتی طور پر رابطہ کیا تھا امیر مقام صاحب بھی تو لگے ہوئے نا مگر پیپل پارٹی کے چند اہم لیڈروں کے ساتھ ان کے رابطے نصرف یہ کہ بہت پہلے سے بحال ہے بلکہ ان کی اور امیر خان صاحب کے درمیان جو اختلافات کی خبریں تھی یا اطلاعات تھی وہ تو نو ماہ سے پہلی کی ہے پہلی بھی شکایات تھی کہ یہ نہیں میں مقصر یہ پوچھتا ہے وہاں کم ہے کہ پرویس خٹک صاحب کے ساتھ پی ٹی ایک ہے کافی لوگ ہوں گے آپ وزیرِ اللہ رہے ہیں وہاں کے وہی میں جاننا چاہتا ہوں یہی تو خبر ہے کہ کون سے کوئی نون لوگ ہیں تو سابق وزراج ان کے ساتھ جا سکتے ہیں کے پی کے سے جو ڈیٹینز آ رہے ہیں اس کے مطابق تو سب سے بڑا اور مضبوط گروپ پرویس خٹک ہی کا ہے اور اس میں ایک اور اطلاع بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو سابق وزیرالہ سے محمد خان صاحب وہ بھی چلے جائیں گے ان کے ساتھ جا سکتے ہیں اگرچہ دونوں کے درمیان وزارت اعلیٰ کے دو ہزار اعلیٰ کے طرف بزدار پلس بزدار پلس چلے آ رہے ہیں مگر آپ آپ یہ دیکھیں پرویس خٹک صاحب کی وزارت اعلیٰ کے بعد دو تہائی اکثریت حاصل کی پی ٹی آئی نے یہ تو ان کی پرفارمنس تھی نا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خان صاحب نے ان کو فارغ کر دیا وہاں سے اور یہ عبدالعریم خان صاحب نے جو ان کا پیغام وٹس ایپ کا پڑھ کے سنایا ہے اس میں وہ کہتے ہیں بزدار کے بارے میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ وہ یہ پرویس خٹک نہیں ہے پی کے نہیں ہے وہ پی کے نہیں ہے وہ وہ بات نہیں سنتا تھا ہاں بزدار بات سنتا ہے سر دھنتا ہے تو پرویس خٹک تو حمت ہے جو اتنا عرصہ پارٹی میں رہے بہت شکریہ اکیل اور اس کے اس کے ساتھ بھی رہے اور پھر وہ تمام کوششیں جو مزاخرات کی تھیں وہ بھی کرتے رہے وہ بھی بددستور کرتے رہے اور وزارت بھی ایسی ملی رہی جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں تھا اور مسلسل کوشش کرتے رہے وزیر امور باجوہ وزیر امور باجوہ اچھی وزارت ہے یہ تو باجوہ صاحب وزیر بھی تھے وزیر دفاع بھی تھے اور آپ تو وہ کہتے ہیں امور آن خانسا کرتے ہیں وہ دیر آزم بھی تھے میں اپسیر سکتے ہیں